بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدواللہ خانوں جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لئے بہت دلچسپی کا حامل ہوگا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ لیڈ ماری اپنے مخالف امیدوار کو کس نے سب سے زیادہ لیڈ سے ہرایا دیکھیں میں جب حلقوں میں تھا میری ملاقات تقریباً چالیس کے قریب امیدوار ہیں ان سے ہوئی جو الیکشن لڑ رہے ہیں چالیس کے قریب امیدواروں کے میں نے انٹرویوز کیے ہر ایک امیدوار سے میں آخر میں یہ سوال ضرور کرتا تھا کہ اچھا یہ بتائیں چاہے وہ نونلی کا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا تھا چاہے وہ آزاد تھا میں نے ایک سوال ضرور کیا ان سب سے اور پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آخر میں آپ کتنی لیڈ لینے جا رہے ہیں یہ سوال میں ضرور کرتا تھا اور اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے جواب دیا کچھ لوگوں نے کہا جی دیکھیں میں گراؤنڈ پر رہنے والا آدمی ہوں انشاءاللہ لیڈ ہوگی میں کیا نہیں سکتا لیکن لیڈ ہوگی یہ بہت کم لوگوں نے کہا زیادہ تر لوگوں نے جو دعویٰ کیا وہ تھا پندرہ سے بیس ہزار کی لیڈ زیادہ تر لوگوں کہا کہ جی میں پندرہ سے بیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں اکثر حلقوں میں ایسا ہوا کہ میں نے نون والے سے پوچھا کتنی لیڈ لیں گے اس نے کہا پندرہ سے بیس ہزار لیڈ پی ٹے والے سے پوچھا کتنی لیڈ لیں گے تو انہوں نے کہا پندرہ سے بیس ہزار کی لیڈ کچھ حلقوں میں تو میں نے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میری تیس ہزار کی لیڈ ہوگی بلکہ ایک لودرا میں نظیر بلوچ صاحب تھے لودرا پی پی ٹو 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 ٹی ایٹ میں جہاں پر تحلیقی صاحب کے امیدوار عزت جعوید خان ہے جہاں پر پیر رفیو دن بخاری آزاد لڑ رہے تھے اور نون لکھ کے نظیر بلوچ جو ہیں وہ ظاہر ہے نون لکھ کے ٹکٹ پڑتے ہیں نظیر بلوچ صاحب منعرف ہو کر گئے تھے تو نظیر بلوچ صاحب نے کہا کہ میریکہ کتنے لیڈ ہوگی انہوں نے کہا کہ تیس ہزار کی لیڈ ہوگی وہ اس وقت اپنے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے پبلک ان کے ساتھ ہی گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تیس ہزار کی لیڈ ہوگی میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی یہ ریکارڈنگ محفوظ رکھیے گا اور پھر جب میں یہ الیکشن تیس ہزار کی لیڈ سے جیت جاؤں تو یہ ویڈیو چلائیے گا تو بڑی تالیاں بجی وہاں پر ان کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بڑے ان کے نعرے لگائے اور وہ بڑا خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ تیس ہزار کی لیڈ اور نتیجہ نکلیا تو وہ حلقے میں تیسرے نمبر پر ہیں پہلے نمبر پر آزاد امیدوار ہے دوسرے نمبر پر عزت جعوید خان پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور اٹھتیس ہزار ووٹ پی ٹی آئی کے اس امیدوار نے لیا ہے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ یہ سب سے کمزور امیدوار ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اٹھتیس ہزار ووٹ لے لیا آخری دنوں میں انہوں نے اپنی کیمپین کو بہت اچھا کیا تو یہ صورتحال رہی کوئی کہہ تھا میں تیس ہزار کی لیڈ ماروں گا کوئی کہہ تھا میں بیس ہزار کی لیڈ ماروں گا اچھا کچھ حلقوں میں ہم سمجھ لیتا ہے کہ لیڈ بلکل بہت ہی معمولی ہوگی پانسو ہزار ڈیڈ ہزار دو ہزار ووٹوں کی لیڈ ہوگی لیکن وہاں پچیس پچیس ہزار کی لیڈ لگی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کس نے کتنی لیڈ ماری ہے اور ٹاپ فور بندے کون سے ہیں جنہوں نے لیڈ ماری ہے تو یہ ذرا اس کو آپ دیکھ لیں دیکھیں جو پاکستان تحریکی انصاف کی جو سیٹ چوتھے نمبر پر لیڈ لے رہی ہے میں ٹاپ فور سے ٹاپ پہ آتا ہوں چوتھے نمبر پر جس سیٹ نے لیڈ ماری ہے وہ ہے جی جھنگ 127 جھنگ 127 24,235 ووٹوں کی لیڈ ہے اور یہاں پر اسلم بھروانہ نون لیگ کے امیدوار تھے نواز بھروانہ تحریکی انصاف کے امیدوار تھے پچھتی مرتبہ یہ ہلکہ اسلم بھروانہ جیتا تھا 600 ووٹوں کی لیڈ سے اور اب وہ 24,235 ووٹوں کی لیڈ سے ہار گئے ہیں اسلم بھروانہ اچھا ووٹ کتنے ہیں 71,648 ووٹ لے رہے ہیں نواز بھروانہ اور 47,413 ووٹ لے رہے ہیں اسلم بھروانہ یہ وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اور میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ میں نے اتنی نفرت کسی ہلکے میں نہیں دیکھی اور یہ 47,000 ووٹ بھی زیادہ لے گئے یہ شیئر کا ووٹ مل گیا ان کا ذاتی ووٹ جو اسلم بھروانہ صاحب کی جو حالت تھی اپنی ذاتی طور پر جو ان کے بارے میں رائح لوگوں کی وہ بہت ہی بوری تھی اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں دھورانا نہیں چاہتا میں ایسے بندے کو زیادہ اہمیت بھی دینا نہیں چاہتا کہ اس پر بات ہو آچھا اب جنگ میں یہ چوتھے نمبر کی لیڈ ہے جو 424,000 ووٹوں کی فرق سے عزد نواز بھروانہ صاحب نے دبلے پتلے سے دھیمے مزاج کے سلو بزرگ زیادہ عمر کے آدمی ہیں لیکن تریکن صاحب کا ٹکٹ تھا ان کے پاس ان کو سپورٹ تھی غلام بھی بھروانہ کی شیخ وقاس اکرم کی اور مختلف دھڑوں کی اور یہ سارے سپورٹ لے کر انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھی خاصی لیڈیاں سے نکالی تیسرے نمبر پر جو پی ٹی اے کے کھلاڑی نے جس کھلاڑی نے لیڈ ماری ہے تیسرے نمبر پر وہ ہیں جی لیہ کیسر عباس خان مکسی تاہر اندھاوہ کو ہرا رہے ہیں تاہر اندھاوہ کے بارے میں بھی ہلکے میں صورتحال بہت خراب تھی اور ان سے لوگ بہت نالان تھے بہت ناراض تھے اور انہوں نے وہ جو ہے وہ کتنے ووٹوں سے ہار رہے ہیں پچیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ووٹوں کے فرق سے ہار رہے ہیں اور اٹھاون ہزار پندرہ ووٹ لے رہے ہیں کیسر عباس خان مکسی تاہر اندھاوہ لے رہے ہیں بتیس ہزار چار سو ستاسی ووٹ اور یہ ہے پچیس ہزار پانچ سو اٹھائیس کی جو ہے وہ لیڈ ہے اور تیسرے نمبر پر یہ ان کی بڑی لیڈ ہے اور دوسرے نمبر کی جو بڑی لیڈ ہے وہ بھی تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں صرف پانچ ووٹوں کا فرق ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ تیسرے اور چوتھے جو کھلاڑی کی لیڈ ہے وہ تقریباً ایک جتنی ہے لیکن صرف پانچ ووٹوں کا فرق تھا اس لئے میں نے ان کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر رکھ دیا دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ لیڈ لے رہے ہیں وہ ہے دیرہ غازی خان کے سیفہ دین خوصا اور ہرہا رہے ہیں عبدالقادر خوصا کو سیفہ دین خوصا نے اٹھاوا نزار پندرہ ووٹ لی ہیں اور عبدالقادر خوصا نے بتیس ہزار چارسو بیاسی ووٹ لی ہیں تو کہاں اٹھاوا نزار کہاں بتیس ہزار چارسو بیاسی اور لیڈ بنتی ہے پانچ ہزار پانسو تہتیس ووٹوں کی تو صحف الدین خوصہ نے پچیس ہزار پچیس ہزار پانسو تیتیس ووٹوں کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی ہے حالانکہ اس سیٹ کے بارے میں ہماری رائے یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ فرق صرف دو تین ہزار ووٹوں کا نکلے گا اور گراؤنڈ پر جتنے ریپورٹرز موجود تھے جب ان سے ہم رائے لے رہے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ پتہ نہیں ہے کون سیٹ نکالے کیونکہ وہ پی ٹی اے کا جو خاموش ووٹر بیٹھا ہوا تھا جو ناراض تھا رجیم چینج سے جو ناراض تھا غلامی کے بیانیے سے بیگرز کانٹ بی چوزرز کا شکوہ دل پر لے کر بیٹھا ہوا تھا خاموش تھا وہ اچانک سے نکلا آندھی اور طوفان کی طرح نکلا اور ہزاروں کی لیڈ اس نے جو ہے وہ عمران خان کو دلوائی تو ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ محسن عطا خان خوصہ جو ہے وہ پچھنی مرتبہ حضاد حیثیز میں انتالیس ہزار ووٹ لے رہے تھے اور سردار سیف الدین خوصہ یہی پی ٹی اے کے امیدوار بھی تھے اور انہوں نے وہ تیس ہزار ووٹ لیا تھا لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ سیف الدین خوصہ جو ہیں وہ لے رہے ہیں اٹھاون ہزار ووٹ اور ان کے مخالف امیدوار جو کہ بھتیجے لگتے ہیں ان کے محسن عطا خوصہ کے عبدالقادر خوصہ اسی گھر کے ہیں چار دیواری بھی ایک ہے انہوں نے ان کو لڑایا ہے اور ان کے والد امجد فاروق خوصہ ہیں جو امید نے ہے منحریف امید نے اور وہ جو ہے ان کو لڑا رہے تھے تو یہاں پر پچیس ہزار پانچ سو تیتیس ووٹوں کی لیڈ لے رہے ہیں لیکن اب آپ کے لیے سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ ہمارا تحریک انصاف کا کون سا کھلاڑی ہے جس نے سب سے زیادہ لیڈ مار لیے سب سے زیادہ آپ کس کو توقع کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ لیڈ کون مارے گا مطابق ظاہر ہے ہر بندے کا گیس ہوتا ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ لیڈ ڈیکل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی میرے ذہن میں جو ہے وہ آپ مختلف حلقے میرے ذہن میں آتے تھے مجھے ایک دفعہ لودران لگتا تھا پی پی دو سو چوبیس جہاں سے مجھے لگتا تھا آمر اقبال زوار وڑائچ کے مقابلے میں اچھی لیڈ لے سکتے ہیں پھر مجھے جو ہے وہ جنگ اصلا بھروانہ اور نواز بھروانہ والا حلقہ لگتا تھا اگرچہ وہاں سے اچھی لیڈ ماری ہے پچہ چوبیس ہزار ووٹوں کی کبھی مجھے وہ لگتا تھا کہ سب سے زیادہ لیڈ یہاں پر ہوگی آچھا کبھی مجھے لگتا تھا کہ جو ہے وہ لیہ اچھی لیڈ لے گا یہ بھی میرے حلقوں میں ان حلقوں میں سے تھا لیکن جس حلقے نے سب سے زیادہ لیڈ ماری ہے فرنکلی سپیکنگ میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ یہاں سب سے زیادہ لیڈ دکھ لے گی آچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کئی لوگوں سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ کتنی لیڈ سے جیت رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی لیڈ سے جیت رہا ہوں میں آپ کو فکر تو نہیں دے سکتا لیکن پنجاب پورے میں بیس کے بیس حلقوں میں سب سے زیادہ لیڈ میری ہوگی یہ علیہ وزر سائی صاحب نے بھی کہا تھا جو فیصلہ بات سے جیتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ لیڈ میری ہوگی پنجاب میں ایسا دعویٰ دو تین اور لوگوں نے بھی کیا تھا اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کئی حلقوں کے حوالے سے میرے ذہن میں تھا کہ یہاں لیڈ ہو سکتی ہے یہاں لیڈ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ سیٹ میرے ذہن میں نہیں تھی کہ یہاں سے سب سے زیادہ لیڈ آ سکتی ہے تو یہ سیٹ کونسی ہے یہ سیٹ ہے جناب پی پی ایک سو پچیس جھنگ پی پی ایک سو پچیس جھنگ جہاں سب سے زیادہ لیڈ ماری ہے آزم چیلا نے یعنی آزم چیلا جن کا ذاتی ووٹ کوئی بھی نہیں ہے میں ابھی بھی وسوق سے کہتا ہوں کہ آزم چیلا صاحب کا یہاں پر ووٹ نہیں ہے کوئی لوگ ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اس علقے میں آزم چیلا صاحب یہاں سارا ووٹ پی ٹی آئی کا تھا جھنگ میں اور پی ٹی آئی جو ہے ووٹ کر رہی تھی اور عمران خان کو ووٹ لوگ کر رہے تھے اور یہاں پر بیاسی ہزار ووٹ آزم چیلا لے گئے ہیں اور فیصل حیات جبوانہ جو ہیں وہ لے رہے ہیں یہاں پر باون ہزار ایک چوٹھاون ووٹ تو فرق بنتا ہے تیس ہزار دو سو چوبیس ووٹوں کا آچھا میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ شروع میں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ حلقہ جبوانہ صاحب جیت جائیں گے آزم چیلا صاحب اچھا یہ حلقہ میں ٹویسٹ آیا شروع بلکل شروع میں پہلا آنالیسس میں رہی تھا کہ آزم چیلا معمولی فرق سے جیت جائیں گے پھر درمیان میں جا کر فیصل حیات جبوانہ کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ حلقہ آپ جو ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کون جیت رہا ہے تو میں نے کہا کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ معمولی فرق سے آپ جیت رہے ہیں فیصل حیات جبوانہ صاحب انہوں نے مجھے پوچھا بھی فیصل حیات جبوانہ نے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کیسے لگتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں تو میں نے تین چار فیکٹرز جو مجھے لگے وہ میں نے ان کو بتائے یہاں تک میں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ حکومتی مشینڈی آپ کے ساتھ ہے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑا بجٹ مل گیا ہے اور وہ حلقے میں آپ لگانے جا رہے ہیں تو یہ انتجانوں کا بیاکو ایج ہے لیکن اس کے بعد میں حلقے میں گیا تو میرا تھوڑا سا زین چینج ہوا اور پھر آخری دو تین دن کے اندر تو بلکل ہی صورتحال بدل گئی اور حالات جو ہیں وہ بلکل تبدیل ہو گئے اور پھر فائنل اسیسمنٹ میں نے آپ کو الیکشن کی رات الیکشن کی چاند رات جو تھی اس میں میں نے یہی دی تھی کہ آزم چیلا یہاں سے جیت رہے ہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ مجھے یہی گمان نہیں تھا کہ یہ تیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیت جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں ان سب سے زیادہ یہ لیڈ لے رہے ہوں گے تو آزم چیلا صاحب جو ہیں وہ is the winner لیڈ کے اعتبار سے انہوں نے سب سے زیادہ لیڈ ماری ہے اور وہ تیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے اب تیس ہزار دو سو چوبیس ووٹوں کی لیڈ سے یہ حلقہ جیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ خوشحاب کی سیٹ میں نون لیڈ اور تحریک انصاف کے ووٹوں کا فرق جو ہے وہ چودہ ہزار کا ہے پھر لودھنا کے دونوں حلقوں میں تحریک انصاف اور نون لیڈ کے امیدوار کا فرق تیرہ تیرہ ہزار ووٹوں کا ہے فیصلہ باد میں بارہ ہزار ووٹوں کا ہے اور بھی کئی حلقیں تو اس طرح سے جو ہے وہ لاہور کا جو حلقہ 166 نظری چوہانوالا حلقہ ہے وہاں پر بھی تیرہ ہزار آٹھ سو ووٹوں کا فرق ہے چودہ ہزار کا آپ کہہ سکتے ہیں تو کئی حلقیں ایسے ہیں جہاں پر یہ صورتحال ہے لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ لیڈ کے سنماری ہے تو وہ جو ہے وہ آزم سیلا صاحب نہیں ہیں مجموعی طور پر جس شخص نے بائی بیس کے بیس حلقوں میں سب سے زیادہ لیڈ لی ہے وہ نون لیگ کے فیدا حسین ہے بہاول لگر سے انہوں نے چھتیس ہزار کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا امیدوار بہت ہی کمزور رہا پچیس ہزار دو سو ستائیس اس نے ووٹ لی ہے اکسٹھ ہزار کے مقابلے میں تو یہاں پر لیڈ چھتیس ہزار ووٹوں کی ہے تو نون لیگ کی جو چار سیٹیں نکلی ہیں اس میں سے ایک سیٹ چھتیس ہزار ووٹوں کے فرق سے ہے ایک ستاون سو ووٹوں کے فرق سے ہے ایک دس ہزار ووٹوں کے فرق سے لاہور والی اور ایک محض انچاس ووٹوں کے فرق سے ہے پنڈی والی تو یہ کچھ فاکس این فگرز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے ٹاپ فور جو لیڈ لینے والے کھلاڑی ہیں وہ کون سے ہیں اب اگلی جو ویڈیو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے جس میں میں ایک تو آپ کے ساتھ پورا کاؤنٹ شیئر کروں گا کہ پی ٹی آئی نے بیس سیٹوں پر مجموعی طور پر ٹوٹل کتنا ووٹ لیا ہے اور نون لیگ نے مجموعی طور پر کتنا ووٹ لیا ہے اور دونوں کے ووٹوں کی مجموعی تعداد میں فرق کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ نون لیگ کے نون لیگ کتنی سیٹیں جو ہے وہ دس ہزار سے زیادہ فرق سے ہار گئی یعنی وہ جیت رہی تھی اپنے مطابق رانسان اللہ صاحب دعویٰ کرتے رہے سولہ سیٹیں ہم لے رہے ہیں سولہ لے رہے ہیں سولہ لے رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں لیکن دس کتنی سیٹیں جو ہیں وہ بیس میں سے صورتحال کیا رہی اور کتنی سیٹیں وہ دس ہزار ووٹوں کے فرق سے جو ہے وہ ہار گئے تو یہ بیٹی ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ویڈیو میں ابھی یہ بات لمبی ہو گئی ہے ابھی اجازہ دیجئے اللہ حافظ